پاکستان قائم ہوئے پورا ایک سال ہو گیا ہے آج کے دن ہم اپنے ملک کی آزادی کی پہلی سال گرہ منا رہے ہیں اس آزادی کے لیے پاکستان کے باشندوں نے نہایت جانفشانی محنت اور عیسار سے کام کیا ہے کوئی ایسی قربانی نہیں جس سے دریخ کیا گیا ہو اس دوران میں جو کچھ آپ پر گزری میں اس سے نواقف نہیں پاکستانیوں کو عموماً اور مہاجرین کو خصوصاً جن تکالیف و مسائب کا سامنا کرنا پڑا اس کی بیشتر تفصیلیں سرکاری اور غیر سرکاری طور پر برابر پہنچتی رہی ہیں ان مسائب اور ان علام کی نویت کچھ ایسی تھی کہ نہ صرف میں بلکہ پاکستان کے اکثر باشندے اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتے لیکن اس دوران میں جو دشواریاں حکومت پاکستان کو پیش آئیں اور جن مشکلات سے عہدہ براہ ہونے کے لیے شب و روز اسے جد و جہد کرنی پڑی اس کا اندازہ شاید بہت کم اصابتہ ہی صحیح طور سے کر سکتے ہوں چنانچہ نہ مناسب نہ ہوگا اگر اس موقع پر بہت اختصار سے یہ بیان کر دوں کہ وہ کون سے اہم اور فوری توجہ کے طالب امور تھے جو حکومت کے وقت کا بیشتر حصہ لیتے رہے اس سے انہیں ایک تو حکومت کی کارگزاری کے متعلق سرسری اندازہ ہو سکے گا اور دوسرے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ حکومت اگر بعض مسائل کو اتنی توجہ دینے سے قاسر رہی جتنی توجہ کے وہ فی الحقیقت مستحق تھے تو اس کی وجود کیا تھی پاکستان قائم ہو چکنے کے بعد حکومت کو جن مشکلات سے دو چار ہونا پڑا وہ تین قسم کی قرار دی جا سکتی ہیں ایک تو وہ مشکلات جو ایک نئی حکومت قائم ہونے سے پیدا ہونی لازمی تھی ہندوستان کی طرف ترا ہمیں یہ سہولت حاصل نہ تھی کہ پہلی حکومت کے لوگ نظم و نقص سے دست بردار ہو کر خاموشی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور نئی حکومت کے لوگوں نے اندر آ کر ان کی خالی کرسیاں سمحان لیں اور چلتے چلاتے کام کی باگ دور اپنے ہاتھوں میں لے لی ہمیں ایک نئی حکومت کی بنیاد رکھنی اور اس کی ہر چیز ابتداء سے شروع کرنی تھی جو لوگ موجودہ ملکی و خارجی حالات سے تھوڑی سی واقفیت بھی رکھتے ہیں وہ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں جب ترہ ترہ کے عالم گیر قوتیں اور تحریکیں مختلف اغراض سے دنیا کے ہر حصے میں کام فرما ہیں تدبر و مسالے کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی نئی مملکت کی بنیاد رکھنا کتنا عظیم اور کتنی ذمہ داری کا کام ہے دوسرے ہماری راہ میں وہ مشکلات حائل تھیں جنہیں وقتی حالات نے پیدا کر دیا تھا پاکستان ایسے زمانے میں قائم ہوا جب یوروپ کے جنگ عظیم کو ختم ہوئے زیادہ مدت نہ گزرنے پائی تھی اور جنگ کے باعث درہم برہم نظام عالم سمحلنے کے قابل نہ ہوا غیر معمولی اقتصادی حالات نے مسنوعات کی پیداوار کو کہیں محدود اور کہیں مکمل طور سے مستود کر رکھا تھا اشیاء کی قیمتیں گرانی کی آخری حد تک پہنچ چکی تھیں اور حکومت اور افراد دونوں کو اپنی اہم ترین ضروریات پوری کرنے کے لیے کم سے کم سہولتیں میں اثر تھیں تیسرے ہمیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو پاکستان کے مخالفوں نے ہمارے لیے پیدا کر دیتا ان کی داستان طویل مگر تفصیل بے سوٹ مخالفین جب پاکستان کو بننے سے نہ روک سکے تو اپنی تمام مسائی اس غلط سے بروے کار لائے کہ ہماری حاصل کردہ آزادی کا گلہ گھونس دیا جائے چنانچہ ان کی جو تدابیر حکومت کے انتظام میں شدید طور سے خلل انداز ہوئیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ حکومت کی وہ تمام اہم دستاویزیں اور یادداشتیں جو ہم سے تعلق رہتی تھی تلف پر ڈالی گئیں جس کی وجہ سے ہمارے لیے اس کے سوا چارہ نہ رہا کہ سادہ کافض اٹھا کر اس پر انسلام و انتظام حکومت کے نقش اکثر نو بنائے ان مشکلات کے علاوہ حکومت ہند نے پاکستان سے ایسا طرز عمل روا رکھنا مناسب تصور کیا جسے دوستانہ یا ہمدردانہ کسی صورت قرار نہیں دیا جا سکتا نتیجہ ان تمام مشکلات کا یہ نکلا کہ پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس کی افواج غیر منظم تھی اس کا عملہ غیر منظم تھا اور اس کی آبادی میں یقایق کئی لاکھ مہاجرین کا اضافہ ہو چکا تھا جو مشرقی پنجاب اور ہندوستان کے دوسرے حصوں سے پاکستان میں وارد ہو چکے تھے اور انتظام و انسلام و تنظیم کی مختلف تجاویز کی تکمیل کے لیے حکومت کے پاس مناسب مقدار میں سرمایہ اس لیے موجود نہ تھا کہ ریزرف بینک آف انڈیا نے پاکستان کے حصے کا رفعہ روک لیا یہ صورت حالات اس قدر نازوک اور اندیشہ ناک تھی کہ کسی مضبوط سے مضبوط اور تجربہ کار حکومت کو تھی سراسیمہ پر ڈالتی ہمارے دشمنوں نے پاکستان کو درہم برہم کرنے کی جو پوششیں کی ان میں سے ایک کا ذکر خاص طور پر ضروری ہے کیونکہ یہ ان کی سب سے زیادہ خطرناک چال تھی اور وہ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ اس چال سے پاکستان فتم ہو جائے گا یہ چال ایک گہری سازش تھی جو سکھوں نے کی اور جس کی پیاری کا علم ایک عرصے سے ان لوگوں کو تھا جو اس کی روپ کھام کر سکتے تھے جب اس سازش پر عمل ہوا تو ہندوستان کی فوجوں نے اور پولیس نے اس میں پورا حصہ لیا یکا یک لاکھوں نے حد مستقوں اور بچوں پر سب پاکانہ حملے شروع کر دیئے گئے اور کم از کم پانچ لاکھ نفوس کو جن میں عورتیں اور بچے بھی کثیر سعداد میں شامل بھی سے حاصل کر دیا گیا اور میری وزارت کو اس بات کا پورا احساس ہے کہ ملک کی خوشحالی کے لیے تنت و حرفت اور تجارت کا فروغ ایک لازمی چیز ہے لیکن تجارت کو پندرہ آگست کے بعد جو ایک عارضی رکاوٹ پیش آئی وہ ذرائع نقل و حرکت اور آمد و رفت کا بند ہو جانا تھا مشرقی پنجاب میں مسلمانوں پر جو مظالم کیے گئے اور ان سے مغربی پنجاب میں بھی جو حالات پیدا ہو گئے ان سے ہماری ریلیں اور نقل و حرکت کے دیگر ذرائع بند ہو گئے ریل بند ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان سے کوئلہ آنا کم ہو گئے اس وقت پاکستان میں نہ صرف ریل پھر باقاعدہ طور پر شروع ہو گئی ہے بلکہ ہوائی جہازوں کی بھی باقاعدہ سرویس شروع ہو گئی حکومت کی طرف سے سنت کے لیے بھی تجاویز کی گئی ہے جن میں سب سے پہلے کپڑا بننے کے کارخانے پٹسن تیار کرنے کے کارخانے اور اسلح سازی کے کارخانوں کا قیام ہے علاوہ آزیں پانی سے بجلی پیدا کرنے کی بھی اسکیمیں تیار ہو چکی ہیں سنت کی ترویز کے لیے جو پالیسی مقرد کی گئی ہے اور جو اور تجویزیں کی گئی ہیں ان کی تفصیل یہاں بیان نہیں کی جاتے گئے کاش میرے لیے ممکن ہوتا کہ اس مختصر صحبت میں مرکز کے تمام محکموں کی سرگرمیاں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر سکتا واضح کر سکتا کہ کس کس محکمے نے کیسی کیسی مشکلات کا مقابلہ کیا کسی کس طرح جد و جہد کر کے اپنے فرائے سر انجام دیئے اور مستقبل کی ضروریات کے خیال سے ترقی کی کون کون سی تجاویز بنانے میں کامیابی حاصل کی لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ اخبار بین حضرات حکومت کی سرگرمیوں سے قطعی نواقف نہ ہوں گے حکومت آئندہ ان کی معلومہ ہے گی عام پاکستانیوں کی واقفیت کے لیے میں اس موقع پر اتنا کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو بہت مکمل اور واضح طور سے اس عمر کا اثار ہے کہ اس کا سب سے پہلا اور سب سے اہم فرد یہ ہے کہ عام شخص کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش عمل میں لائی جائے حکومت کے نزدیک اپنے عمل کے دوسرے تمام دائروں میں ہر کامیابی لاحاصنی ہے اگر عام پاکستان کی حالت ترقی کے مراحل قابل قدر رفتار سے تیہ نہیں کر دی مجھے اور میری وزارت کو بخوبی علم ہے کہ پاکستان کے کم تنخواہ پانے والے سرکاری ملازمین اس زمانے میں کس قسم کی مشکلات سے دو چار ہو رہے ہیں آپ یقین فرمائیے کہ وزارت ہر ممکن کوشش اور تدبیر عمل میں لا رہی ہے جس سے عام حالات میں اصلاح ہو اور سرکاری ملازمین کی تکالیف و شکایت بھی میں تخبید ہو سکے اس کے ساتھ ہی میری التماس ہے کہ جن حضرات کے دل میں حکومت کے خلاف شکوہ موجود ہے وہ اپنی حکومت کی مشکلات کو نظر انداز نہ فرمائے بلکہ ان شکایات اور ان کی وجوہ کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ایسی کوئی حرکت عمل میں نہ لائیں جس سے حکومت کی ہستی مالیت خطر میں پڑ جائے یا اس کی موجودہ دشواریوں میں اضافہ ہو جائے مجھے یقین واسق ہے کہ صورت حالات کو مجبوری حیثیت سے سمجھ کر وہ مستقبل میں حکومت کو موقع دیں گے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق انہیں ہر ممکن مسردت و آتائش وہ ہم پہنچانے کی تدابیر کو عملی جامع سہنا سکے اس موقع پر میرا یہ عرض کر دینا بھی بے موقع نہ ہوگا کہ یہ مسلم لیگ ہی کی جماعت ہے جس کی بدولت ہم منظم ہو کر اتنا کچھ حاصل کر لینے میں کامیاب ہو سکے اگر لیگ نے ہم سب کو اتفاق و اتحاد کے رشتے میں منسلک کر کے ہماری مسائی کو یک جہتی نہ بخشی ہوتی تو اتنا بڑا کارنامہ اتنی مقتصر مدت میں ترانجام دینا شاید اسی طرح ممکن نہ ہو سکتا لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اب ہم میں سے بعض حضرات کی یہ رائے بنتی جا رہی ہے کہ چونکہ لیگ اپنا مقصد پورا کر چکی اور اس نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا جس کے حصول کی ضرورت تھی لہٰذا اب اسے زندہ رکھنے کی چندہ ضرورت تھی لیکن میری رائے ایسے اصحاب سے بلکل مختلف میری دانست میں لیگ کو ہماری سیاست کے جسم کی روح روان قرار دیا جا سکتا ہے اور لیگ کو ختم کر ڈالنا میرے نزدیک اپنی تنظیم کو بے جان بنا دینے کا قرار دے اس موقع پر اگر میں نے کشمیر کے مسئلے کا ذکر نہ چھڑا تو میری رائے میں اکثر سامعین کو مایوسی ہوگی لیکن چونکہ یہ معاملہ اس وقت سلامتی کانسل کے سامنے پیش ہے اس لیے میں اس پر تصفیل سے اظہار خیال کرنے سے خاصل ہوں ہر پاکستانی کے دل میں کشمیریوں کے لیے اقوت تو ہمدردی کا جو گہرا جذبہ موجتن ہے مجھے اس کا مکمل طور سے ساتھ چنانچہ ان کی تشفی کے لیے میں اتنا کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے متعلق ہمارے مقاسد کی صداقت اور معقولیت ساری دنیا پر روشن ہو چکی اور دنیا کو اس بات کا علم بھی ہو چکا ہے کہ کشمیر کے فلاکت جدہ مسلمانوں سے جو سفا کی روا رکھی گئی اور جو ظلم ان پر سوڑا گیا ہے اس کے متعلق انصاف کرانے کے لیے ہم عزم استقلال سے ہر ممکن جد و جہد کرنے پر سن چکے ہیں